آئیے سنتے ہیں ایک لگو کا تھا، گیان کی تلاش ایک سمیہ کی بات ہے، لاکھ شے تیو سول نام کا راجہ راج کرتا تھا وہ بہت ہی لوک پوریہ تھا، وہ بہت ہی دیالو سبحب کا تھا اس کے خزانے میں جو بھی ہوتا وہ ضرورت مندوں میں بار دیتا وہ دیالو ہونے کے ساتھ بڑا بدیمان بھی تھا پر وہ اپنے گیان سے ناخش رہتا تھا وہ اور بھی گیان ارجت کرنا چاہتا تھا ایک بار اس نے اپنے منتری مندل کو بلوا بھیجا اور کہا میں گیان کی پیاس رکھتا ہوں ہمارے راج میں آپ کسی ایسے گیانی اور جانکار ویکتی کو جانتے ہیں جو میری جانکاری اور گیان کو بڑا سکے اس کے منتریوں میں سے لو سانگ نے کہا آپ سوہم بہت ہی گیانی ہیں آپ کیا جاننا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کی طرح گیانی تو یہاں کوئی نہیں ہے آپ کے راج میں بھی سب ہی آپ کی بھاتی گیانی لوگ ہیں ساتھ ہی آپ کی بھاتی ان کا ہردے بھی بہت ہی سندر ہے اس پر بھی اگر آپ کا من سنتشت نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں سے بہت دور ایک ویران جگہ لیا گیالا پا ہے جہاں کے ورجت جنگل میں ایک آدمی رہتا ہے جس کا نام نکپو دکو چین ہے وہ بہت بڑا ودوان ہے اگر آپ کی بھید اس سے ہوگی تو وہ آپ کی گیان کی پیپاسا کو ترپت کر سکتا ہے اپنے منتری سے یہ سن کر راجہ بڑا خوش ہوا اس نے اپنے کو سامان نے ویش بھوشا میں تیار کیا اس گروہ کے لیے سونے کا چھوٹا سا ٹکڑا دیا اور جنگل کی طرف بڑھ چلا پورے جنگل میں راجہ نے اس ویدوان کی تلاش کی انت میں راجہ کی اس آدمی سے بھیٹ ہوئی راجہ نے دیکھا اس نے صرف اپنے کمر کے نیچے والے وستر ہی پہنائے ہیں راجہ کو وہی کسائی جیسا دکھا راجہ جو سونا اپنے ساتھ لائیا تھا اسے اس آدمی کو دینا چاہا اور کہا میرے اوپر کرپیا کرو اور مجھے اپنا گیان دو میں بدلے میں تمہیں سونا دوں گا جبکہ نقبو کو لگا وہ اپنے وادے پر اڑک نہیں رہے گا سونے کا لوب دکھا کر وہ اس سے اس کا گیان چھین لے گا اس لیے اس نے اسے وہی مار دینے کا نرنے لیا تب ناکپو نے راجہ سے کہا اگر تم واقعی گیان پرابت کرنے کی چاہہ رکھتے ہو تو تمہیں ثابت کرنا ہوگا اس کے لیے تمہیں اس چوٹی سے کودنا ہوگا راجہ نے سوچا میرا گیان پرابت کرنے سے پہلے ہی میں چوٹی سے کودتا ہوں تو میں اوش مر جاؤں گا بلکہ گیان ارچن کے بعد مرتا ہوں تو اسے کسی طرح کا پستاوہ نہیں ہوگا کیونکہ یہی گیان اس کے اگلے جنم میں سہتہ کرے گا اس لیے راجہ نے کہا چوٹی سے کودنے سے پور میں گیان حاصل کرنا چاہتا ہوں اس کے بشاعت آپ جو بھی کہیں گے اس کا پالن کرنے کو میں تیار ہوں راجہ کے شبدوں کو سن کر نکپو نے فیصلہ لیا کہ اسے انبھاب اور گیان سے سرودھت منج شروعی پردان کرے تاکہ وہ سب کے پرتی نیای سنگت رہ سکے ان سے گیان پرابت کرنے کے پشاعت سونے کا ٹکڑا نکپو کو سوپ کر وائدے کے مطابق وہ چوٹی سے کود گیا پر اپنے گیان کے پراب سے وہ صحیح سلامت زمین پر اتر گیا گیان پرابت کر راجہ خوش ہوا اس کے بعد راجہ اپنے راج میں لوٹ آیا وہ نیای سنگت راج شاشن چرانے لگا کچھ مہینوں بعد ایک دن نکپو راجہ کے ہی راج میں اپنا سونا بیچنے آیا سینکو نے جب اپنے راجہ کے راج شاہی چن والا سونا اس ویکتی کے ہاتھوں میں دیکھا تو انہیں اس پر سندھے ہوا کہ اس جر جر بوڑے ویکتی کے پاس یہ سونا کیسے آیا وہ اسے پکڑ کر راجہ کے سمکش لے آئے جب راجہ نے اس آدمی کو دیکھا تو ترنت وہ اپنے گروہ کو پہچان گیا راجہ نے ان کا سمبان کیا اور اپنے دروار میں اچھت ستھان دے کر ان کے پرتی اپنی کرتگیتہ ویکت کی اپنے گروہ سے پرابت جان کے آدھر پر راجہ نیاہ پریے شاشک بن کر پرجہ کے ہتھ میں شاشن کرنے لگا موسیقی 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 موسیقی